ابھی جو آیت تیبہ آگا رہی ہے اس کے شان نزول کے بارے میں وہ سرین نے لکھا کہ جب نجران کے عیسائی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے علویت کا انکار کیا اور فرمایا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں تو اس پر ان لوگوں نے کہا کہ آپ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بیستی کر دی ان کی بیعذبی کر دی کہ ان کو اللہ کا بندہ قرار دیا تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيْهُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهُ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے بندہ بننے سے کچھ نفرت نہیں تھی وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُخَرَّبُونَ اور جو فرشتے ہیں انہیں بھی کوئی نفرت نہیں ہے اللہ کے بندہ بننے سے وہ بھی ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کی عبادت کی تو وہ تو کبھی نہیں کہتے تھے کہ مجھے خدا بنا لیا جائے یا خدا کا بیٹا بنا لیا جائے بلکہ وہ تو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ ہی کہتے تھے اپنے آپ کو ابن آدم کہا کرتے تھے فرمائے کہ وَنْ يَسْتَنْكِفَ عَنْ عِبَادَتِهُ اور جو کوئی بھی اللہ تعالی کی عبادت سے نفرت کرے گا وَيَسْتَقْبِرُ اور تَقْبُرُ کرے گا فَتَيَحْشُرْهُمْ إِلَيْهِ جَمِعًا تو اللہ تعالی ان سب کو اپنی جانب جمع کر لے گا ان سب کو ایک کھٹا کر دے گا برزی قیامت کہ کل کو تم عبادت سے تکبر کرتے تھے عبادت سے منا کرتے تھے تو اب کیا حال ہوگا کہ دنیا کی زندگی میں دو گروپ ہوگئے ایک تو وہ جو اللہ تعالی کی عبادت کرنے والے ہیں اللہ کو ماننے والے ہیں ایمان لانے والے ہیں دوسرے وہ کو جو اللہ کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں اللہ کی عبادت سے انکار کرتے ہیں خدا وحد کی عبادت سے انکار کرتے ہیں تو اللہ تعالی پھر فرما رہا ہے کہ ان سب کو جمع کر لے گا برزی قیامت ہاں ان میں جو اہل ایمان ہیں ان کے بارے فرمایا فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا السَّارِحَاتِ پس وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمال کیے فَيُوَفِّيهِ مُعْجُورَهُمْ تو اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ پورا پورا دے گا وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ اور اپنے فضل سے انہیں مزید عطا فرمائے گا اور یہ مزید عطا فرمانا اپنی زیارت کروانا اپنے تقرب عطا فرمانا ہے اب ان لوگوں کا بیان کیا جا رہا ہے جو رب کریم کی عبادت سے مو موڑتے ہیں اور اے خدا کے بجائے کئے خدا بنا لیتے ہیں یہ کسی خدا کو نہیں مانتے اللہ کو نہیں مانتے فرمائے کہ وَأَمَّ الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَسْتَقْبَرُوا اور جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے نفرت کی مو موڑا وَسْتَقْبُرُوا وَسْتَقْبُرُوا وَتَقْبُرُوا وَتَقْبُرُوا فَيُعِذِّبُهُمْ عَدَابًا لِيمًا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے گا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اور وہ نہیں پائیں گے ان کے واسطے اللہ کے سوا اللہ کے مقابلے میں کوئی ولی کوئی دوست اور کوئی مددگار ظاہر سے بات ہے کہ سارا کا سارا معاملہ بروز قیامت تو ظاہر کر دیا جائے گا اللہ کی ہاتھ میں ہے اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان و مبارکہ تو یہ ہے کہ حدیث کریمہ میں آتا کہ ساتو زمین و ساتو آسمانوں کو اپنی قدرت کے انگلیوں پر رکھ کے گھمائے گا تمام کی تمام مخلوقات کو موت دے دے گا اور فرمائے گا لیمن الملک اليوم آج کس کی بادشاعت ہے تو کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا فرمائے گا للہ الواحد القحار فرمائے گا کہ آج بادشاعت صرف اور صرف اللہ واحد قحار کی ہے تو بتائیے کون اس کا مقابلہ کر سکتا ہے کون اس کے مقابلے میں آ سکتا ہے اب دوبارہ دعوت دی جاتی ہے فرما جائے رہا کہ اے لوگو تحقیق تمہارے پاس ایک دلیل آئی ہے تو تمہارے رب کی طرف سے اب اس دلیل سمراد سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سمراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتیں مبارکہ ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رب کی دلیل ہیں آپ علیہ وسلم رب کریم کا موجزہ ہیں بلکہ آپ کے جسم کا ایک ایک عضو کئی کئی موجزہ پر مشتمل ہے مثلا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کو لے لیجئے جس کو ہمارے آپ پر تھوک کہا جاتا ہے تو آپ کا لعاب دہن وہ بابرکت ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ کے لئے سروان بن گیا عاشوب چشم کو دور کر دیا حضرت ایک دوسرے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی آنکھ نکل آئی تھی اپنے حلقے سے تو آپ علیہ وسلم نے اپنے اسی لعاب دہن کے ساتھ ان کی آنکھ کو جوڑ دیا ایک صحابی کی ہڈی تھی ٹوٹ گئی تھی تو اب وہ لعاب دہن وہاں پر شریس کا کام کر رہا ہے اس ہڈی کو جوڑ دیا سرکار اے دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن سے اور یہ وہی لعاب دہن ہے کہ جب کونے کا پانی کڑوا ہے آپ علیہ السلام اپنے لعاب دہن ڈالتے ہیں تو اس پانی کو میٹھا منا دیتے ہیں تو آپ کے تو جسم کے ایک ایک از میں موجزہ نہیں بلکہ موجزل پر مشتمل ہے تو یہ اپنے رب کی طرف سے سرکار اے دوالم صلی اللہ علیہ وسلم عظیم دلیل ہے فرما کہ برحان من ربکم تمہارے رب کی طرف سے دلیل وَعَنْزَلْنَا عَلَيْكَمْ نُورَ مُبِينَا اور تمہارا سامنے ہم نے روشن نور بھیجا اینے خلانِ مجید فرخانِ حمید کو روشن نور فرما